اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةِ اور یاد کرو اس وقت کو جب فرشت نے کہا يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اے مریم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلیمے کی کلیمہ کا جو لفظ ہے اردو زباد میں تو عام طور پر جو ہمارے کلیمے ہوتے ہیں پہلا کلمہ دوسرا کلمہ تیسرا کلمہ اس کے لئے کلمہ بولتے ہیں ویسے کلیمہ ہے لفظ کلیمہ ویسے عربی زبان میں اس کا معنی تو زخمی کرنا ہوتا ہے لیکن ویسے اسطلاعی معنی جو ہے وہ جو زبان سے لفظ نکلے اس کو کلیمہ کہتے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیمہ قرار دیا کلمت منہ یعنی اس کی جانب سے کلیمہ ہے اے مریم اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے اپنی طرف کے کلیمے کی اسمہ اسمہ المسیح عیسی بن مریمہ جس کا نام مسیح عیسی بن مریمہ ہوگا وہ کلیمہ کون ہے حضرت مسیح علیہ السلام مسیح آپ کو کیوں کہتے ہیں مسیح معنی مساہ کرنا اور مساہ کرنے سے مراد یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ پھیر کر بیماروں کو بیماریہ دور کر دیتے تھے اندوں کی نابینہ ہی دور کر دیا کرتے تھے تو آپ مساہ کرتے تھے اپنے ہاتھ سے تو اس لئے آپ کا نام مسیح ہے اور اصل آپ عیسیٰ ہے مسیح آپ کی صفت ہے تو عیسیٰ بن مریم ہے وَجِهًا فِي الدُّنِيَا جو باعزت ہوگا دنیا میں وَالْآخِرَتِ اور آخرت میں بھی وَمِنَ الْمُقَرْبِينَ اور اپنے رب کے قرب والوں میں سے ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دلنا صحیح علیہ السلام کی یہ خصوصیت بیان کی لیکن اس سے پہلے اس بات کی وضاعت کروں کہ اللہ کا کلیمہ سے کیا مراد ہے پہلے میں پچھلے سبق درس میں بھی اس بات کو ذکر کیا تھا تو دیکھئے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت عام طریقے سے نہیں ہوئی ہے بلکہ حضرت جبریل عمین علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے جو وہ عبادت میں ترائیمیں بیٹی ہوئی تھی تو آپ نے اللہ کی پرہ طلب کی کہ یہ کون آگئے تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا جبریل ہوں اور تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں وہ آگے آئے گا ذکر باقاعدہ الفاظ ہے کہ تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا ہی نہیں ہے میرے حضرت جبریل عمین نے ان کو پھوک ماری تو وہ حاولہ ہوئی اللہ کے حکم سے تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ماں باپ کے ذریعے نہیں بلکہ اللہ کے حکم کن ایک کلیمہ ہے کن سے ہوئی ہے اللہ فرماتا تھا کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا کہتا کن تو وہ ہو جاتی ہے تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی اپردائش کے لئے فرمایا کن تو کن ایک کلیمہ ہے تو وہ اللہ کا کلیمہ ہوئے ہیں باقی عام انسان نارمل کورس سے پیدا ہوتے ہیں لیکن یہ کن کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں اس لئے ان کو کلیمت اللہ کہا جاتا ہے پھر فرمایا کہ مسیح کا معنی میں نے آپ کو بیان کیا فرمایا کہ وجیہن کے دنیا دنیا میں عزت والا ہوگا اور آخرت میں بھی عزت والا ہوگا بے شک اللہ تبارک و تالے نے سید عیسیٰ علیہ السلام کو عزت والا رکھا دنیا میں آج بھی مسلمان بھی ان سے محبت کرتے ہیں عیسائی بھی ان سے محبت کرتے ہیں اور الحمدللہ مسلمان جو ان کی شان بیان کرتے ہیں عیسائی بیان نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی عزت دی اور آخرت میں بھی عزت ہوگی اور مقربین میں سے ہے ویسے تو تمام انبیاء اللہ کے مقربین ہیں لیکن دن کو خاص طور پر اللہ ذکر فرمایا ان کی شان بڑھ کر رہا ہے وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَحْدِ وہ لوگوں سے کلام کرے گا مہد میں مہد کہتے ہیں جولے کو پالنے کو تو اللہ تبارک و تالہ سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرنا شروع کر دیا کہ ان کی یہی خصیصیت ہوگی یہی خوبیہ ہوگی تو یہ خوبیہ بتائی کہ بچپن میں وہ کلام کریں گے تو یہ غیر تنگیز بات ہے کہ عام بچہ کوئی بچپن میں گفتگو نہیں کرتا اور سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ نے بچپن میں کلام کیا اور اب اللہ تعالیٰ کی ویدانیت اور اپنے رسالت کی گواہی تھی وَقَّهْلَا اور پختہ عمر میں کلام کرے گا اب پختہ عمر میں کلام کرے گا یہ تھوڑی قابل اور بات ہے یہاں پہ توجہ دلانا چاہوں گا میں پختہ عمر عربی زبان کے مطابق چالیس سال کے بعد ہوتی ہے اور قہل کا لفظ جو ہے اس آدمی کے لئے استعمال کی جاتا ہے جو چالیس سال سے اوپر ہو چکا ہو متجاوز ہو چکا ہو جبکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ تینتیس سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا بچپن میں آپ نے کلام کیا جوانی میں کلام کیا لیکن آپ پر پختہ عمر نہیں آئی پختہ عمر کے آنے سے پہلے ہی اللہ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا تو ہمارے لئے تو یہ خبر ہے بے شک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے قرب قیامت میں اور زمین پہ آ کر رہیں گے وہ کئی سال رہیں گے نبی علیہ السلام کے خلیفہ بن کر آئیں گے اور آپ کا شادی کریں گے بچے ہوں گے آپ کا وصال ہوگا سات سال سے زیادہ آپ رہیں گے اور پھر مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کے پہلوں میں دفن ہوں گے کیونکہ وہاں پر مسجد نبی شریف میں ایک جگہ خالی ہے سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے لئے تو وہ انہی کے لئے ہے جب وہ آئیں گے تو وہ دفن ہوں گے وہاں پر تو اب یہاں پر تو ہمیں تو یہ خبر دے دی ہے کہ وہ کلام کریں گے بچپن میں اور بڑی عمر میں تھوڑا سا اور کریں آپ بڑی عمر میں کلام کرنا کوئی کمال کی باتیں گیا آپ بھی کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں سب ہی کرتے ہیں کیا چالیس سال سے پہلے لوگ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں چالیس سال کے بعد بھی بات کرتے ہیں لیکن جب کوئی خاص بات نہیں ہے تو اللہ نے کیوں ذکر کیا بچپن کا سنجھ میں آتا ہے کہ اس طرح کوئی بچہ بول نہیں سکتا اس طرح عیسیٰ علیہ السلام بولے تو اللہ نے پہلے بتا دیا تو خوبی ہو گئی لیکن چالیس سال کے بعد کہل میں کہل کے زمانے میں بات کریں گے اس کو کیوں بیان کیا خوروان جائے میرے رب کے علم پر میرے رب کی حکمتوں پر بات یہ ہے ربِ کریم جانتا ہے سب کچھ اس لئے اس نے یہ لفظ استعمال فرمایا تو اللہ کا وارک و تعالی نے سیئنہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ جو بچ میں بھی کلام کریں گے اور چالیس سال کی عمر کے بعد بھی کلام کریں گے تاکہ کاتیاں نہیں کرت ہو رہا ہے یہاں پر جو کہی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے آجی وہ تو ابھی تشریف نہیں لائے وہ تو تینتیس سال میں گئے تھے تینتیس سال کی عمر میں آئیں گے واپس اس کے بعد پھر ان کے عمر چالیس سال ہوگی وہ زندہ رہیں گے یہاں پھر کلام کریں گے وہ لوگوں سے اس عمر میں بھی پھر ان کا انتقال ہوگا تو یہ لفظ کہلن کا لفظ قاد یعنی مذہب کی ساری دیواریں گرہ دیتا ہے تو اس لئے رب کریم کی حکمت بے شمار وَمِنِ السَّالِحِينَ اور صالح بندوں میں سے ہوگا